مخدمی آپ کا فیدہ نامی میں آج ہم آپ کے سامنے مناظر اہل سنت عالم جلیل حضرت علامہ مولانا کوکب نورانی اکاروی صاحب قبلہ کا تعریف پیش کر رہے ہیں علامہ ڈاکٹر محمد کوکب نورانی اکاروی علامہ محمد شفی اکاروی کے صاحبزادے ہیں علامہ کوکب نورانی ماہ محرم الحرام سترہ اگشٹ 1957 اسوئی میں باوقت فجر صبح صادق با مقام سلطان مینشن عقب ہولٹن مارکٹ کراچی میں پیدا ہوئے آپ راسخ العقیدہ اور متسلیب سنی حنفی ہیں آپ کا پیدائش نام عقیقی کے موقع پر احمد رکھا گیا علامہ ڈاکٹر کوکب نورانی یمنی شعود کے اس تاجر خاندان سے تعلق رکھتے ہیں جو حضرت ابوبکر صدیق عضی اللہ عنہ کے بدولت مشرب بے اسلام ہوا جو اس خاندان کے افراد باغرز تجارت ہندوستان آئے اور کچھ یہاں آباد ہو گئے آپ کے خاندان کے بزرگ تاجر اور صوفی منشت تھے آپ یارہ بھائی بہن ہیں جن میں سے آپ سے دو بڑے بھائی کم سنی میں ہی وفات فرما گئے اب آپ سمیت تین بھائی اور چھ بہنیں بفضل تالہ باہیات ہیں آپ کا اپتدائی بچپن اکارہ پنجاب میں گزرا اشرف المدارس ہائی سکول اور جامعہ ہنفیہ اشرف المدارس جیٹی روڈ اکارہ میں اپتدائی تعلیم ہوئی وہیں دینی اور دنیاوی اپتدائی تعلیم کا آغاز کیا آپ نے گیارہ برس کے عمر میں مولانا قاری محمد عبداللطیف امجد سعیدی سے قرآن پاک حبز کیا اور میٹری کا امتحان آپ نے گورمنٹ 22 سیکنڈری سکول کراچی سے 1978 میں پاس کیا آپ نے انٹر کا امتحان گورمنٹ نیشنل کالیج کراچی سے 1978 میں پاس کیا مزید تعلیم آپ نے پراویٹ حاصل کی اور ڈاکٹری ریٹ یعنی پیش ڈی کی ٹکری بیرونی ملک سے حاصل کی آپ نے دینی تعلیم دارالعلوم محنفیہ غوثیہ کراچی اشرف المدارس اکارا اور پھر مدرسہ عربیہ اسلامی انوار العلوم میں یعنی ملتان میں مکمل کی درس نظامی و دور حدیث شریف آپ نے آپ نے والد گرامی مولانا محمد شعفی اکاروی حضرت شیخ الاسلام مولانا غلام علی اکاروی غزالی ازامہ حضرت علامہ سید احمد سعید قاظمی عالم حجاز مولانا سید محمد علیوی مالکی مفتی بغداد مولانا عبدالکریم المدرس فازل جلیل علامہ زید ابو الحسن فاروقی مجددی دہلی اور مولانا شیخ محمد علی عربی مدنی جیسے مختدر علماء اکرام اور آساتین علم و فن سے مزید تعلیم حاصل کی اس کے بعد آپ نے آپ نے مدینہ منورہ دمیش بغداد پرکی اور دہلی کے ممتاز علماء مشایخ کے اکرام سے اصنادی حدیث و تفسیر و اجازات حاصل کی اردو اور فارسی شروعادب میں جن لوگوں نے آپ کی رہنمائی فرمائی ان میں سید محمد قائم افسر علابادی جناب اختدار احمد اہدرابادی جناب صوفی غلام مصطفی طبسم جناب کنرل محمد کان اور جناب شکیل آدل زادہ شامل ہیں اسکول اور کالیج کے زمانے میں متعدد مباحثوں اور قرات و نات کی مقابلوں میں شریک ہوتے رہے اور بے شمار انامات حاصل کی اسی دور میں شروعادب کا گہرہ لگاؤ رہا جس کل بزم عدب کے صدر اور عدمی مہنامے کے مدیر بھی رہے پنی خطاتی میں آپ نے مولانا قاری محمد طفیل عمرت سری اور خطات اسلام حافظ محمد یوسف صدیدی سے رہنمائی حاصل کی طالب علمی کے ابتدائی دور میں آپ نے بزم شاہین پاکستان کے نام سے طلبہ انوجوانوں کی ایک تنظیم قائم کی جس کا مقصد فروغ تعلیم اور نادیر طلبہ کی امداد اور قیرات و نات و تقارب کے مقابلوں کا انعقاد کرنا اور اسلام تحوار منانا تھا و انیس سو چو سٹھ میں آپ غوث زمہ حضرت گنجے کرم پیر سید محمد اسماعیل شاہ بخاری المعروف حضرت کرمہ والے کے ہاتھ پر نقش بندی سلسلے طریقت میں بیعت ہوئے بعد ازہ غزانی زمہ حضرت علامہ سید احمد سعید کازمی اور خانواد غوث آزم میں پیر سید تاہیر علاو دین گلانی کے ہاتھ پر بیعت تبرک کی آپ کو عرباجم کے ونیس ما شائع سے تمام سلاسلے طریقت میں خلافت و اجازت حاصل ہے آپ کے مریدین دنیا بھر میں خاصی تعداد میں پائے جاتے ہیں آپ نے ونیس سو پینسٹھ اور ونیس سو ہکتر کی جنگ کے موقع پر شہری دفاع اور اسکورس کے تعاون کیا ونیس سو چھوہتر میں تحریک ختم نبوت اور ونیس سو ستہتر میں تحریک نظام مصطفیٰ میں اپنے والد گرامی خطیبِ آزم مولانا غلام علی اکاروی علی رحمہ کے شانہ باشانہ نمائی خدمات انجام دی آپ انیس سو سنسٹھ سے ریڈیو پاکستان سے براد کاش اور انیس سو انہتر سے تحال پاکستان ٹیلی ویزن اور دنیا بر کے پچاس سے زائد ٹیلی ویزن چانلوں سے ٹیلی کاشٹ کے جا رہے ہیں آپ انیورسٹی میں معلم و مدرس بننے کیا ارادہ رکھتے تھے لیکن آپ کے والد یہ چاہتے تھے کہ آپ انہی کے طریق پر خطیب و عدیب بنے چنانچہ پہلے جزئی طور پر اور پھر 1984 سے خطیبِ آزم پاکستان علامہ محمد شفی اکاروی کے وفات کے بعد آپ نے باقعدہ مستقل درس و خطابت کا سلسلہ شروع کیا اور جامعہ مزید گلسارِ حبیب گلستانِ اکاروی سولجر بازار کراچی میں جمعہ کے خطابت و امامت کا آغاز کیا جو تحال جاری ہے اس سے قبل آپ زیادہ تر تحریری کام کرتے رہے آپ 1984 سے تاحال گلزارِ حبیب ٹرسٹ کے چیرمن ہیں جس کے زہریت امام جامعہ مزید گلزارِ حبیب جامعہ اسلامیہ گلزارِ حبیب مزید نورِ حبیب اور نظیریا مزید زہرِ تعمیر ہیں 27 اپریل 1984 کو مولانا اکاروی آقادمی العالمی قائم کی جس کے آپ بانی و زربراہ ہیں سواد اعظم اہل سنت حقیقی اور انٹرنیشنل سنی مومنٹ کے نام سے بھی آپ نے عالمی تنظیمیں قائم کی جن کے آپ سربراہ ہیں یہ تنظیمیں غیر سیاسی خالص مسلقی علمی اور دینی و فلاحی مقاصد کی تکمیل کیلئے آپ نے قائم کی اور ان تینوں اداروں کی شاخیں بیرون ملک میں بھی کارہائے نمائی انجان دے رہی ہیں آپ نے گزشتہ 35 برس سے عید ملاد النبی کے موقع پر نہایت خوش نمہ عید کار شائع کر کے تقسیم کرنے کا سلسلہ شروع کیا جس میں ہر سال نیا مضمون ہوتا ہے اور اسے بہت پسند کیا جاتا ہے اسلامی کتب کے تباعت کے دو ادارے کرماولا پبلیشر اور نورانی کتب خانہ بھی آپ کے سرپرستی میں خدمات انجام دے رہے ہیں 1996 میں آپ نے امریکہ میں جماعت اہل سنت قائم کی اور کچھ ملکوں میں دینی درستگائیں پہلی مرتبہ آپ نے قائم کی آپ نے ملک میں متعدد سرکاری وغیر سرکاری اور بینولی ملک بینولاقوامی کانفرنسوں میں شرکت کی اور پانچ برعظموں میں پچاس سے زیادہ ممالک کی تبلیغ دورے بھی کیے جن میں چیدہ چیدہ ممالک حجاز مقدس شام اردن عراق مصر ترکی متحدار بیمارات سلطنت عثمان کینیا زمبابی ملاوی ریونین لیسوٹو جنوبی آفریقہ بوٹ سوانو بابوتو سوانا سوزیلینڈ برطانیہ مارشس فرانس بھارت بنگلہ دیش افغانستان امریکہ اور آشٹرگلیا وغیرہ جیسے ممالک شامل ہیں الحمدللہ آپ کے دست کرم پر سیکڑوں غیر مسلموں نے اسلام کی دولت سے شرفیاب ہوئے مسئلہ کہاں قیل سنت و جماعت کی ترویج و اشاعت اور اصلاح عقائد و عمال کا آپ فریضہ انجام دے رہے ہیں آپ نے جزیو طور پر تدویز کا فریضہ بھی انجام دیا لیکن آپ کا زیادہ اور حوچان تحقیق و تصنیف اور خطابت کے طرف مائی لہ رہا ہے اب تک ملک بھر اور بیرونی ممالک سات ہزار سے زائد خطبات کر چکے ہیں آپ کو متعدد زبانیں آتی ہیں جن میں اردو، پنجابی، عربی، فارسی اور انگریزی سے زبان شامل ہیں ان زبانوں میں چالیس ہزار سے زائد کتابیں آپ کی ذاتی لیبریری میں موجود ہیں آپ قرآن پاک انگریزی میں ترجمہ بھی کر چکے ہیں آپ نے اردو اور انگریزی میں کئی کتابیں بھی تصنیف کی ہیں آپ کی پہلی تصنیف 1988 میں شائفی آپ کے تصانیف کے انوانات کچھ یوں ہیں ازان اور درود دوبن سے بریلی اسلام کی پہلی عید عید ملاد النبی سفید و سیہ مسلح امامت پیر جی سرکار کرمہ والے ختم شریف حضرت داتا گنج بخش خمینی چند حقائق روت ونز حق کی فتح شجر طیبہ حقائق اور عائد مشائخ وزائف اور دعاوں کا مجموعہ مزارات اور تبرکات اور ان کے فیوزات خطیب پاکستان اپنے معاصرین کے نظر میں والدین رسالت ماب خبر کے حکام و آداب بیعاد شخل اسلام حضرت مولانا غلام علی اکاروی کے وفات پر مرتب کی یہی کتاب حقائق نامہ دارلم دعوبند نات اور آداب نات کلام علی حضرت ترجمان حقیقت دہش گرتی اور اسلام تین تحریریں ماجی قبلہ کی یاد میں کتابی سلسلہ الخطیب ہر سال اپنے والدی گرامی کے عرص پر سالانہ یادگاری مجلعہ بھی شائع کرتے ہیں اس کے لئے آبی آپ کی کئی کتابیں شائع ہو چکی ہیں اور کچھ زیر ترتیب ہیں اللہ مولانا محمد قوقب نورانی ایک انقلابی کارگردگی آخر اختلاف کیوں کے عنوان سے ویڈیو سیڑی بھی جاری کی جو دنیا بھر میں بہت مقبول ہوئی جو لاکھوں افراد کے لئے اسلاح اقائد و آمال میں بہت مفید ثابت ہوئی دگر کارگردگی اور خدمات کی تفصیل اس کے سوا ہے ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العزت مولانا قوقب نورانی کی عمر کو دراز فرمائے ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ مولانا قوقب نورانی کے حوالے سے جو جانتے ہیں کمنٹ باکس میں بتائیں اور اگر ہم سے کوئی بات کہنے سے رہ گئی ہے تو آپ اس کے نشاندہ ہی کمنٹ باکس میں کریں اور اگر آپ کو یہ وڈیو پسند آ رہی ہو تو اپنے ہیپاپ تک لازمی طور پر شیئر کریں انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی وڈیو میں اسلام علیکم نمی طور پر شیئر کریں یا حسین تقدم لہم